حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم غم دل سے نکال دیتا ہے عباس کا علم مشکل کشا علی ہیں رسولوں کے واسطے اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا علم سرکار عباس دے نا دا اکنارہ سناؤنا بلا تحیر داوتِ خطاب بیانگا زاکر شیری بیان زاکر جناب علی نواز شاکر صاحب ذکر محمد و آل محمد فضائل و مسائل ساڑھے دلان و منور فرمان دے دعائے زخور امام زمانہ اللہم امام زمانہ اللہم امام زمانہ امام زمانہ سنواتو کا علیہ وعلی عبائی فی حاضح ساتھ و فی قل ساتھ من ساتھ نلو نخار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و آئینوں حتی حتی توسکے نہو ارزا کا توان واتو متیہو فی خات تغیینا اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد عجل فارج آغن محمد صلوات بلند آواز جنار پرو اللہ نعرہ تکبیر بندے زیادہ بیٹھے ہو آواز تھوڑی ہے اس نعرے دی قیمت توانو نہیں پتا توسی نہ ایک دفعہ چاندی ہو پورے قرآن دا سواہ ہو ملتا تو جیڑا جیڑا بندہ اے چند ہے جو میرے عمال وچ اضافہ ہوئے تو اے جیڑا اسی قرآن نو نعرہ مار کے سواہ پورے قرآن دا لینے ہے اے تسی نہیں جان دے شاید تسی توجہ نہیں میرے حل کی تھی یہ جیڑا کبران تشبینا پڑھ دے رہے نا قرآن پاک مقابلے لے عمر نڑے واسطے یہ جیڑا نہیں یہ اصلی سواب ملتا ہے پھر ساڑھا جتنا بھی میں شکر آدھا کرا آدھا یا اس دیتائید کرا نہیں کر سکتا جدے نا چاند نا عبادت ہے تو نا جس وقت مولا دا آمد ہے تے ہووے بندہ منن آڑا تے نا اینج چاوے سارے دن دا تھکے بوریاں چاہ چاہ کے تو مجلس سارا دن دن شروع نہیں آئے مجلس دیا اون شروع دیس میٹر قبلہ صاحب نے پڑھ دیس میٹر زاکر صاحب پڑھ پڑھ پندرہ میٹر تے بندے کئی باری اونٹھو گی بیٹھے نے یعنی تسی مومن آدمی مجلس زینت تھی تو جس وقت بندہ کرو آ جاندہ تو اس دا پتہ تو انو قبر بچے لگنے ہیں ٹھیک ہے نا اجڑے لمحے تسی ضائع کر دے رو تو دروازے تو اندر ہو کے آنا نا جی قدم اندر آ جاندہ تو تو انو بندے رو پتہ لگ جی بادشاہ فرمان دے کہ اس دا اجر کتنے بندہ ساری زندگی اٹھو اٹھے ہی ٹھیک ہے تو اس وجہ واسطے میرا ٹیم تھوڑے میں زیادہ پڑھ نہیں نہیں ہے تو نا جیڑا بندہ مولادہ جنہ جنہ مولادہ نو اپنے دل دوچ کو مندے اوے نہ سونا چاہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان دویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمنہ تے لانت اہلِ بیت دے دشمنہ تے لانت سلوات اچھے آواز رہ پڑھو اللہ دعا ہے سارے بولے یا علی 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 تیری زندگی کرے اے مجلس دیا آمن بیچ بہن دا اثر ہو دا تو نوکان دے بچے جو میں گلیاں کھیڑ رہے ساڑے بچے مجلس آزاج بہت علی علی کار لے سلوات ہی کچھ آواز رہ پر اللہ دعا ہے مولا کائنات توڑا ٹورایا ساڑا پڑیا بانی آندی سفے اذاب اچھائی اپنی بارکاج قبولت مرضو فرمائے مولا کائنات جڑے بیمار نے انہوں شفائ قلی آتا فرمائے چونکہ اے روون دے دن نے جی میں ایک فرمان پڑیا ہے جدو مومن گھرو ٹورے نا مجلس دے واسطے اے فرمان دے نے اے سوچ کے ٹورے کہ میں اوٹھے پہ گھین جتے ہک دو نے بہتر جنازہ چھوڑ کے آلیہ گئی جی تو تسی ازادار دعا دیو آلیہ دی دعا ہے تو جڑا جڑا بندہ مجلس دے وچ آیا بیٹھ ہے ہر بندے دی اپنی اپنی دل وچ دعا ہو دی تو دربار ایسا ہے دربار ایڈا وڈا ایتھو انبیاء خالی لے گئے سائن آمن لے دی نیت وہد حصیت نہیں لے دے دی دعا دی دی دعا دی دی چھوڑ دی دی صرف دعا مانگ تو میں ممبر میرے واجب احترام علامہ ناصر عباس بیٹھے نگاہ حصیح ناصر تو میں انہ دے حوالے کرا صرف تسی دعا دے بھی شامل ہو تو بات شاند دا فرمان جڑی دعا رو کے منگی جائے او قبول ضرور ہوندی تے توڑیاں دعا دا صدقہ تے توڑی آمین دا صدقہ مالک میریاں مشکلات پرشانیاں دور فرمان مولا حید دعا منگ لیے مولا تیری بارگاہ ویساڑی عرض ساڑی دعا نو مستجا فرما مولا واسطہ اُس مظلوم سیدہ جے کو کھا گیا شام دا پاند بسم اللہ واسطہ اُس مظلوم سیدہ جے کو کھا گیا شام دا پاند بھاٹ جگر گیا جڑا پھوپیاں کو ڈٹھا رسیاں ویچ با باند مولا جنہ نے عجبی توجہ رہی بہن لاکھ دفاع مالک تیری زندگی کرے واسطہ اُس مظلوم سیدہ جے کو کھا گیا شام دا پاند بھاٹ جگر گیا جڑا پھوپیاں کو ڈٹھا رسیاں ویچ با باند آیا ویچ دربار شرابی دے توڑے ناس ماحول پسان دے جڑا حاکم پچھیا کتھ ہے زینب رات روپیا غیرت مان دے میرے مولا دے چالی سال روم اڈدا باس جڑے حسیت حاضر بیٹھے مولا تو دل حالات بہتر جان میرے مولا تو کریم اللہ ساڑیا دوامان مستجا فرما بانیان دے رزق ویچ مال ویچ آزاف فرما مولا واسطہ اس مظلوم سید دا جہن دی لاش بازار پھرائی گئی جہن دا سر لٹکا کے در کوفہ تے وال شیر چھ عید منائی گئی اور جہن دی کم سن جوڑی من دری آتے بن جرم دے قتل کرائی گئی جہن دی بیوہ جگ تے انج رولی ہے لا ہور چھ دفن کرائی گئی اسے سین دا واسطہ بس ہک وین کرنا چند تو میں اپنے بھرادو ٹیم دے واں جیڑے عبادت واسطے بیٹھے چونکہ چان چڑیا محرم دا ایک بہت پرانا جیڑے پرانے ذاکرین مقدمین گزرین انہ نے پڑے جیڑے عبادت واسطے آئے بیٹھے شرم کار کہ نہیں رونا چاہی زندگی کوئی پتھا نہیں اے ایک ہنج جیڑے بند لیتے دو جنت خسین ڈا وزنو بے آرابیہ تنظیم حسن دے قاتل دی تے جڑا شام دے ملک تے چھا گئی اسلام نوال قبیل چھوٹ چھوٹ وطن دی آبو ہوا گئی آدھا پیام بادی کب رو تو اٹھ دیا ہو یا یو آدی یا ندی مان گئی کیڑی گل تے کوئی کہ ہکم اڑ دا حال سنے سا جے شام جو جن دی آبو اللہ کوئی سا جو دی آبو مان سوال سنے آبو اللہ مان صلی محمد و آل محمد قبل جنا اللہ مان نگ حسین ناصر صاحب روش ربنا بالحق والشلات والسلام والتحییت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما شبق والفاتح لما غلق المعنن الحق بالحق محمد محمد نصیع ما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا حازہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرج و شریف و سخل اللہ تعالی مخرج و شریف و لانت اللہ دائمان باقی علی ادائہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم و ولایتہم اجمعی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انتا و شیعت کا خوم الفائزون ایک اتنی بلال سلوات بیجے جتنا خاندان بلال ہو حضرات گرامی خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد اس ذکر باق کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے حضرت امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق اس مجلس اعظام شریک ہونے والوں کو نجیتوں کے مطابق عجر اتا فرمائے بانی مجلس خدا ان کے اس اتمام کو اپنے بارگاہ میں اور بارگاہ مولا میں شرف قبولیت اتا فرمائے حضرات گرامی میں نے آپ کی پاکیزہ حدمت میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیث تلاوت کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت دیکھو بسم اللہ جنہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں دیکھئے یہ کوئی خطیب نہیں کہہ رہا کسی زاکر کے فکریں نہیں کسی مفتی کے فکریں نہیں بلکہ یہ اس کی زبان سے فکریں نکلیں جس کے لئے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَنْتِ قَوْنِ الْحَوَا اِنْ خُوَا اِلَّا وَحْيُنْ جُحَا میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک میرا خکم نہ آ جائے تو پتا چلا یہ مصطفیٰ نہیں بول رہا خدا بول رہا جیو مولا تمہیں سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے یہ مصطفیٰ نہیں بول رہا یہ خدا بول رہا اور کیا کہا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دیکھئے تقریر میں نے شروع کر دی ہے ایک ایک فکرے کی توجہ چاہتا ہوں جابتے ہوئے مقدر سے سننا علی کے فضائل اور علی کے فضائل مقدر والے سنتے ہیں ہر کسی کی سمجھ میں علی کے فضائل نہیں آتے جناب سامینِ گرامیِ قدر پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں پورے عالمِ اسلام کو میرا یہ پیغام ہے علی کے شیعہ کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہیں اور رہتی دنیا تک کامیاب رہیں گے کیونکہ علی کی محبت کامیابیوں کامرانی کا نام ہے جیسے نے علی علی کیا وہ کامیاب ہو گیا اور سامینِ گرامیِ قدر ہر مجلس میں میں یہ فکرے کہتا ہوں علی علی کرو اور اپنے بچوں کو بھی علی علی کرنے کا درس دو علی علی وہ تعوید ہے جو بچے کی زبان پر آئے بچے کو نظر نہیں لگتی کیا بات ہے مولا تمہیں شلامت رکھے علی علی وہ ورد ہے کہ جو بچے کی زبان پر آئے بچے کو نظر نہیں لگتی جوان کی زبان پر آئے میدان میں شکست نہیں ہوتی بھوڑے کی زبان پر آئے بڑاپے میں ٹھونکڑے نہیں لگتی کیونکہ علی کامیابی کا نام ہے کامیابی کا اور آل محمد کی عزت کی قسم رہتی دنیا تک علی کے نوکر کامیاب ہے یہ شیعت آپ کے پاس ایسے ہی نہیں پہنچے بڑے ظلم اس شیعت پر کیے گئے دہشتگردی ہوئی بند بلاست ہوئے لیکن خبروں میں خبر شائع ہوتی ہے جی سو بندے مارے گئے لیکن آل محمد کی قسم اگلے دن اُس سے زیادہ مجمع آ جاتا ہے اے ہائے توجہ ہے کہ انسائے بانے اُس سے اگلے دن اُس سے زیادہ مجمع کیوں اس لیے کہ یہ علی کے نوکر ہیں یہ کامیاب ہیں اور رہ گئی موت تو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں علی کے نوکر موت سے نہیں ڈرتے موت علی کے نوکر اُس سے ڈرتی ہے توجہ ہے جنہ ساہبان کے جیو مولا تمہیں شلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں غازی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج لکھ رہے جتنا جتنا عالی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت ایمانی کے ساتھ نعرہ ہے سلامت رو عبادشاد رو موت علی کے نوکروں سے ڈرتی ہے علی کے نوکروں سے ہم بلندل قوم نہیں ہمارا پیر علی ہے ہم بلندل قوم نہیں ہمارا امیر علی ہے اور ہمارا وہ مولا ہے کہ جس مولا نے ایک جنگ میں لڑتے ہوئے توجہ ہمارے مولا نے ایک جنگ میں لڑتے ہوئے مل مل کا بری کرتا پینا تھا اور بھڑ بھڑ کر علی تلوار سے خملہ کر رہے ہیں علی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر محمد خنفیہ جلدی سے زرہ اٹھا کر لائے آواز دیکھے کہتے ہیں بابا لڑیے ضرور مگر پہلے زرہ پہن لیے علی فرماتے ہیں محمد خنفیہ پیچھے ہار تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں تیرا باپ موت پر جا پڑے یا موت علی پر جا پڑے ہائے ہائے توجہ توجہ اے محمد خنفیہ تیرے بابا کو کوئی فکر نہیں دار نہیں موت علی پر جا پڑے یا علی موت پر جا پڑے اس لیے علی کے نوکروں کو بھی موت سے ڈرنے لگتا اور جوش ملی آبادی شائر گزر ہے اس نے آپ کی ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد توجہ ہے نا آپ حضرت جوش ملی آبادی نے کہا جو خسینی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے جو موت سے ڈر جائے وہ حسین ابن علی کی توہین کرتا ہے اس لیے ہم موت سے ڈرنے والے نہیں علی کے نوکر کل بھی کامیاب تھے علی کے نوکر آج بھی کامیاب سامین گرامی قادر رہتی دنیا تاک نوکر کے فکر یاد رکھنا علی کی دشمنی سے بچنا علی کی دشمنی سے بچنا کیونکہ علی کی دشمنی بڑی خطرناک ہے اس کے کئی نقصانات ہیں پہلا نقصان سنیے علی کی دشمنی کا علی کی دشمنی چہروں کی رونک چھین لیتی ہے بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے چہروں کی رونک چھین لیتی ہے دوسرا نقصان علی کی دشمنی اگر دل میں ہو بندہ قرآن بھی پڑے تو قرآن اسے ہندہ کر دیتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ قرآن ہے میرے بادشاہ علی کا قصیدہ کیا کہنے میرے بادشاہ علی کے علی اٹھے تو قرآن بنے علی بھولے تو قرآن بنے علی چلے تو قرآن بنے علی سو جائے تو قرآن بنے علی کا عمل پہلے ہے قرآن بعد میں نازل ہوتا ہے علی کا قصیدہ بن کر ہوتا اور اگر علی کے دشمنوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ قرآن پر بھی پبندی لگا دے یہ فکرہ ہر بندے نے نہیں سمجھا یہ قرآن پڑھنے پار پبندی لگا دے کہ قرآن کہتا کیا ہے تیسرا نقصان سنیے اگر دل میں علی کا بغز ہو تو قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے غور ہے یا نہیں صاحبان کا قرآن اپنے راز چھپا لیتا ہے اور اگر کوئی علی کا نوکر قرآن پڑھے قرآن اپنے راز کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاباش مولا تمہیں سلامت رکھے قرآن اپنے راز کھول کھول کر بیان کرتا ہے دیکھئے داد اتنی ضروری نہیں جتنی توجہ ضروری ہے کیونکہ میری تقریر تقریر نہیں پیغام ہے نسلوں تک علی کی محبت رکھنے والا پڑھے گا قرآن اپنے راز کھول کھول کر بیان کرے گا اور قرآن کیا ہے سنیے عربی میں اشار کوئی زبان میں قریب کے لئے آتا ہے حاضہ دور کے لئے آتا ہے ذالقہ آپ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ میرے ساتھ سفر کریں قرآن کی دوسری سورت ہے سورہ بکرا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لام می زالق کتاب بھائی جاگ رہے ہو کہ نہیں زالق کتاب میں نے پہلے کہا زالق آتا ہے دور کے لئے اس لئے جب قرآن کی باری آئی تو زالق آیا اور جب حلی کی باری آئی تو خاز علی جن مولا کیا بات ہے حاز علی جن مولا علی کے لئے آیا حاز قرآن کے لئے آیا زالق میں آپ کی طاقت بن کر پورے عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہو عقل کے جہلوں جنہیں قریب والا علی سمجھ نہیں آیا انہیں دور والا قرآن کیسے سمجھ بے آئے گا مولا تمہیں سلامت رکھے میرا پیغام پہنچ گیا ہے جنہیں قریب والا بھائی جان علی سمجھ نہیں آیا انہیں دور والا قرآن چلیے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں پورے کا پورا اسلام رات رات کو پیغمبر نے حجت کی رات کو پتا چلا اسلام سارے کا سارا رات تُو سے بڑا پڑا ہے ایک یوم غدیر ہے جو دن کی طرح چمک رہا ہے شابہ شابہ شمولہ تمہیں سلامت رکھے ایک بھائی شوکجی ایک علی کی ولایت کا دن ہے علی کی ولایت جو دن کی طرح چمک رہا ہے میں پورے مجمع کو سات ملا کر عالم اسلام کو پیغام دینا چاہتا عقل کے جہلوں جنہیں دن والا علی سمجھ نہیں آیا انہیں رات والا قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا نعرہ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے جنہیں دن والا علی سمجھ نہیں آیا رات والا قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا پورے کا پورا اسلام رات تُو سے بڑھا ہوا اور ابھی مجھ سے پہلے میرا بھائی پڑھا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے میں کہتا ہوں عبادت ہی نہیں ہر عبادت کی روح کا نام علی ہے اللہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہر ہاتھ کا مقدر نہیں علی کے ذکر میں بلند ہو ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو ہر ہر تکبیر اللہ اکو ہر رسال اللہ ہر رسال صانیت جزید نرد بہ دشمر دلان بے سلام سلام توجہ فرمارے ہیں آپ حضرت پورے کا پورا اسلام بسم اللہ علیہ السلام مولا آپ کو سلامت رکھیں پورے کا پورا اسلام راتوں سے بڑا پڑائے ایک علی کی ولایت والا دن ہے جو روشن ہے دن کی طرح یوم غدیر میری طرف دیکھئے گا یوم غدیر اور سامین اگرامی قادر اسلامی نظریاتی کونسل کے جلاس میں زیال حق نے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر کہ آپ آتے بھائی تمہاری مولا تمہیں شلامت رکھے مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر اور جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کر دیکھو 29 مولوی بیٹھے تھے اسے جلاس میں آپ نے پرائے ناظم واسی سارے کے سارے چپ کیس کی جورت ہے وردی کے سامنے بولے سارے خموش آل محمد کی عزت کی قسم ایک اس کا خان شامہ تھا نام ہے حادم حسین شیعہ بھی نہیں آل محمد حسین شیعہ ر dai نہیں پتا چلا علی کی محبت کے لیے شیعہ اور سنی ہونا شرط نہیں اممہ کا پاکیزہ ہونا شرط ہے اممہ شریف ہونی چاہیے حادم حسین اس نے بھائی شوکر جی چائے بنائی دودھ ڈالا پندی نہ ڈالے اب میں چیک کروں گا کہاں کہاں پر علی والے بیٹھے اس نے چائے بنائی دودھ ڈالا پندی نہ ڈالی اور چائے لاکھ کے سامنے رکھی اسے غصہ چڑ گیا اس نے کہا یہ کیسی چائے پندی کے بغیر حادم حسین نے کہا ساب پندی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام نہیں ہوتا جیو غازی تمہیں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جیو غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھیں پندی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام نہیں ہوتی علی علی کرو حالات چاہے جیسے بھی ہو اور شہید موسن نقوی نے فرمایا تھا ناد علی پڑھو عقائد کی جنگ ہے اس مادیت کے دور میں عقیدہ بچاؤ عقیدہ کیونکہ ساب سے قیمتی چیز کا نام ہے عقیدہ جس نے عقیدہ بچا لیا اس نے ساب کچھ بچا لیا ناد علی پڑھو عقائد کی جنگ ہے اپنے عقیدہ کو بچاؤ سامین اگرامی قادر علی جمعالی اللہ کوئی ووٹ نہیں کہ ہم دروازے پر جا کر کمپین چلائیں کہ تو علی جمعالی اللہ پڑھ لے علی جیت جائے گا توجہ ہے ہم دروازے پر جا کر کہیں علی جمعالی اللہ پڑھ لے علی جیت جائے گا عالم محمد کی عزت کی گسر پورے عالم اسلام کو دعوت ہے تو علی جمعالی اللہ پڑھ علی پھر بھی علی ہے جاگو جاگو جنہیں سمجھا رہی ہے تو نہ پڑھ علی پھر بھی علی ہے تیرے پڑھنے سے علی پھڑتا رہی تیرے نہ پڑھنے سے علی کھڑتا رہی پوری کائنات علی کو چھوڑ جائے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی تیرا محتاج نہیں علی کمینے خون کا محتاج نہیں سامینِ گرامی قد علی علی کرو سامینِ گرامی قد اپنے بچوں کو علی علی کرو اور علی کی دشمنی کا نقصان کیا ہے میں نقصان پڑھ رہا ہوں علی کی دشمنی سے بچو علی کی دشمنی اگر دل میں ہو بندہ قرآن پڑھے قرآن اس کے گلے میں اتک جاتا ہے فکر آخری ہے بھائی کو ممبر دینے لگو قرآن اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور یہ فکر ہے میں نے اپنے استادِ گرامی حضرت علام ناصر عباس شہید آلالہ مقاموں سے پوچھا میں نے کہا قبلہ قرآن گلے میں کیوں پھنستا ہے قبلہ کہنے لگے قرآن گلے سے پتا کرتا ہے دل میں علی ہے کہ نہیں ہے قرآن آپ جیئے مولا آپ کو سلامت رکھ قرآن گلے سے پتا کرتا ہے دل میں علی ہے یا نہیں ہے قرآن علی کا قصیدہ ہے قرآن جو جو علی کرتے گے وہ قرآن بنتا رہا ہے قرآن نازل ہوتا رہا علی کا عمل پہلے ہے قرآن بعد میں علی چادر تطہیر کے نیچے پہلے آئے اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ بعد میں نازل ہوئی علی شبِ حجت کو محمد کے بستر پر پہلے سوئے اور آیت بعد میں آئے علی نے روٹنیاں اٹھا کر فرشتوں کو پہلے دی قرآن بعد میں نازل ہوا تو قرآن علی کا قصیدہ ہے علی کا قصیدہ اور سامینہ گرامی قدر پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی علی کرو علی کے دروازے پر آؤ کیونکہ قرآن کا وارث ہے علی بس سامین اگر آمی قدم یہ رونے کے دن ہیں یہ سار پیٹنے کے دن ہیں یہ ماتم کے دن ہیں عزدارو رونے والو ماتم دارو ان دنوں میں یہ سوچ کا جلدی جلدی قدم اٹھانا کہ عزا خانے میں علی اور بطول تمہارا انتظار کر رہی ہے اور یہ دن ہے ممبر سے علی اور علی کے اولاد کے فضائل بیان کیا جائے علی کے فضائل اور ممبر بنا ہی علی کے فضائل کے لئے رونے والو وہ قرآن جس کا وارس علی ہے اس قرآن نے حسین ابن علی کی آگے استغاسہ بلند کیا قرآن کی آواز اے مولا یہ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں اللہ آپ کی خائے کو قبول فرمائے یہ مسائب کا ربط ہے دائیں بائیں نہیں دیکھنا مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے اللہ بانی مجلس کے رزق میں اضافہ فرمائے بائی عدیل ہور مولا انہیں سلامت رکھے بھائیوں کے ساتھ مولا یہ میری زبریں لوٹنا چاہتے ارشاد فرمایا قرآن پرشان نہ ہو تیری زبریں بچانے کے لئے میں زبر دست کے بازو دوں گا ہائے کر لو ماتم کر گئے مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے زبر دست کے بازو دوں گا قرآن نے دوسرا استغاثہ بلند کیا مولا یہ میری زیریں لوٹنا چاہتے فرمایا تیری زیریں بچانے آدھا کرو آدھا دارو جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو فکرہ سننا رو لینا جب تیسرا استغاثہ قرآن نے بلند کیا ہے رونے والوں اس وقت حسین چوب کر گئے علی کی شید بیٹی بولے قرآن کی آواز آئی مولا یہ میرا غلاف لڑنا چاہتے ہے علی کی بیٹی کی آواز آئی قرآن پرشان نہ ہو تیرے غلاف کو بچانے کے لیے میں چادر قربان کر دوں جزاک اللہ جزاک اللہ مولا طرف پرشا قبول کرے تیرے غلاف کو بچانے کے لیے میں اپنی چادر قربان کر دوں یہ دین بڑی مشکل سے بچا بڑی مشکل سے عزدارو دو فکریں پڑھتا ہوں کیونکہ میرے سامنے میرے مولا غازی عباس کے علم کی شبیح پڑی ہوئی دو فکریں سنیئے طویل مسائب نہیں کربلا میں ہر شہید کو اجازت ملی ہے عباس کربلا کا وہ سلار ہے جسے اجازت نے ملی اور روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ میری آقا زادی سکینہ بنت الحسین حالی جام اٹھا کر چچا غازی کے قریب آ کر کہتی ہے چچا بچے پیاسے ہیں پانی چاہیے میرے مولا کا ایک صحابی ہے زہیر بن کین زہیر بن کین حضرت عباس کو محاطب کر کے کہتا مولا آپ کو میں ایک خدیث نہ سناؤں جلال میں آئی عباس عباس دے کے کہتے ہیں زہیر بن کین یہ کوئی خدیث سننے کا وقت ہے زہیر کی آواز آئی نہیں مولا میں آپ کو کچھ یاد دلوانا چاہتا ہو یاد مولا نے فرمایا سنا زہیر کی آواز آئی جب امین المومنین نے عمم البنین بیبی سے شادی کارانہ کیا حضرت عقیل سے فرمایا مجھے ایک ایسے بہادر خاندان کی عورت چاہیے جس میں اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے وہ ایسا بیٹا ہو جو میرے خسین کا محافظ جزاک اللہ جزاک اللہ جنہ سمجھ آگئی یہ میں کیا پردہ چاہتے غازی تمہارا پھرش قبول فرمائے جو میرے خسین کا محافظ بنے اب فکرہ سنو اب باس چلتے چلتے حسین کے قریب آئے مولا اجازہ دیجئے مولا لڑنے کی اجازہ دیجئے حسین فرماتے اب باس تجھے کیسے اجازہ دوں تو تو میری فوج کا علمدار ہے اے رونے والو بس یہ فکرہ سننا تھا اب باس نے رونا شروع کیا آواز دے کے کہتے ہیں مولا وہ فوج بتا جس کا عباس علمدار ہے باس اندار اجازت ملی عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک وہ وقت آیا جب غازی گھوڑے کی ذین سے زمین پر آئے زمین پر آنا تھا عباس کی آواز آئی مولا نوکر کی خبر لیجی ہے حسین جلدی سے عباس کے لاشے پر آئے عزدار اور رونے والو عباس کے لاشے پر پہنچ کر علم کو لیا مشکیزہ کو لیا سکینہ کے پاس جا کر حسین فرماتے سکینہ سکینہ علم آیا ہے علمدار نہیں آیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَالَمُ وَشَقُ